پاکستان کا سفارت خانہ نہ صرف افغانی بلکہ پاکستانی اور جو یہاں پہ دوسرے فورن نیشنلز کے لوگ بھی ہیں ان کی ایویکوشن کے لیے ایک بہت جامعہ کے ذارہ دا کر رہے ہیں جامعہ سکیم کے تھاہ توپیٹ کر رہے ہیں کل ہم نے تین سو نوے لوگوں کو اس ایمبیسی سے دوانا کیا ائرپورٹ کے ذریعے دو پی آئیے کی سپیشل فلائٹس ان کو لے کے گئی اس کے بعد آج ہمارے تقریباً کوئی دو سو لوگ اس میں چاہ رہے ہیں ہم اس عمل کو انجام دیتے رہیں گے اس عمل کو جاری رکھیں گے ہماری امید ہے کہ اب یہ پاکستانی تو کافی حد تک پاپس چلے گئے ہیں جو اب دوسرے افغانز بھی جانا چاہتے ہیں آہستہ آہستہ ہم ان کو چاہیں گے کہ بائر روڈ بھیجے تاکہ کیونکہ ائرپورٹ کے ارنجمنٹس ائرپورٹ کے اوپر اب فسیلٹیز کا فقدان ہو گئے ہیں ان نے تمام سہولتیں جو ہیں یہاں سے جانے والوں کے لیے ارنج کی ہیں جانے والوں کو صرف امبیسی پہنچنا ہوتا ہے امبیسی کے اندرور کے ٹھیلنے کا انتظام امبیسی سے ائرپورٹ تک کی بسز کا انتظام پھر رستے میں جو کمانڈرز ملیٹری کمانڈرز ہیں یا تارمان کمانڈرز ہیں ان کے ذریعے کوارڈینیٹ کر کے سیکیورٹی کا انتظام یہ سارا ہم کرتے ہیں اور یہ ہم نے صرف اپنی پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے نہیں کیا بلکہ جو افغان جا رہے ہیں یا جو ترک امبیسی نے ہم سے ریکویسٹ کی آج آئی ایم ایف کے سو کے قریب لوگ جا رہے ہیں تو یہ ہم انسانی بنیادوں پر یہ انجام دے رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے دوسری امبیسیز بھی کام کر رہی ہیں لیکن پاکستان کی امبیسیز بہت فعال ہے دوسری امبیسیز زیادہ تر کچھ ائرپورٹ سے کام کر رہی ہیں یا وہ ان حالات میں کام انجام نہیں دے پا رہی ہیں ہم بڑے متحرک طریقے سے یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں مجھے اپنی ٹیم پر میرے ساتھ کھڑے ہیں میرے افسران اور میرے ہمارے جو اوفیشلز ہیں وہ دن اور رات اس کے پر کام کر رہے ہیں مجھے ان پر فخر ہے اور ہم امید ہے کہ ہم اس کو بڑے کامیاب طریقے سے اس پروسس کو پرویوب کر رہے ہیں